اسلام علیکم ویورز اور ہم سے سب یہ دعا کرتے ہیں کہ اس با برکت مہینے کے صدقے ہم سب مسلمان بہن بھائیوں اور سارے امت مسلمہ کے جتنے بھی ہیں تو ان سب مسلمانوں کی اللہ پاک آسانیاں فرمائے تکلیفات دور کرے مشکلات جو ہے وہ دور کرے آمین تو جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آج پہلا روزہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ ویڈیو دو دن کے بعد دیکھیں یا تین دن کے بعد دیکھیں تو تھامنے اللہ آپ نے چیک کر لیا ہوگا پچھلے بلاغ میں ہم نے آپ کو سن ڈریکٹ جو ہے وہ چلا کر دکھایا تھا کہ سن ڈریکٹ پر فاریور اس وقت تقریباً آلموسٹ اوکی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا ایک پرابلم آ رہا ہے کبھی کبھی کوئی چینل باندھ ہو جاتا ہے تو کبھی چل جاتا ہے مطلب سٹیبل ابھی فیل وقت سٹیبل ہو جائے گا لیکن سٹیبل نہیں چل رہا ایسے نہیں کہ مطلب بلکل جیسے ٹاٹا پلے سٹیبل چل رہی تھی اس طرح سے نہیں چل رہا کوئی چل باندھ ہو جاتا ہے تو کچھ دیر کے بعد پھر وہ پلے ہو جاتا ہے چل جاتا ہے تو آج جو ہے نا ہم نے ایک آج پہلے آپ کو پتہ ہے آر ریڈی ہمارے پاس آٹھ سٹیلائٹ چل رہی ہیں تو آج جو ہے نا ہم سن ڈریکٹ نائنٹی ون ایسٹ جو آپ کو لگا کر دکھایا تھا یہ جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں دو فٹ کی ڈش اس پر ہم نے سن ڈریکٹ آپ کو لگا کر دکھایا تھا تو آج ہم اس دو فٹ کی ڈش کو رکھیں گے ٹاٹا پلے سنٹر پر مطلب ٹاٹا پلے ہم اس کو سنٹر پر رکھیں گے اور ساتھ اس کے ملٹی سٹ اپ بنائیں گے دگری ایس کا تو یہ آج ہم جو ہے نا ہی نا ہی سٹیلائٹ اپنی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں مطلب آر ریڈی آٹھ سٹیلائٹیں میرے پاس چال رہی ہیں تو یہ ہماری جو ہے نا یہ مطلب نا ہی سٹیلائٹ ہوگی یہ نا ہی سٹیلائٹیں بجاک وقت ہمارے پاس چلیں گی تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے یہی گزارش یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ آر رہے تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن باروقت آپ تک پہنچ سکیں تو ویور چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو موسم یہ دیکھ لیں آپ اس وقت موسم کی یہ پوزیشن ہے بہت کڑکدار دھوپ ہے اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کیونکہ جہاں پر یہ ہے میں نے یہاں پر جو یہ ٹی وی رکھا ہوا ہے نا ال سی ڈی تو معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہاں پر تھوڑا سا نظر کام آئے مطلب کیونکہ دین کی یہ دیکھیں نا دین بہت زیادہ دین نکلا ہوا ہے تو روشنی کی وجہ سے نا یہ تھوڑا سا مسئلہ شاید بنے تو اس کے لیے معذرت تو باقی یہ دیکھیں یہ کا سیٹنگ میری سان ڈریکٹ کی نائنٹی اس وقت یہ جو نائنٹی ون ہے یہ سنٹر میں لگا ہوا ہے اور باقی جو ہے نا میں آپ کو تھوڑا سا سامان چیک کروا دیتا ہوں تو یہ سامان ہے یہ ہمیں دو جو پتری ہیں ان کی ضرورت پڑیں گی کیونکہ ہم نے یہ ملٹی سیٹا بنانا ہے باقی یہ ایلن بی جو ہے نا آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ایلن بی اور میں آپ کو یہ ذرا اوپن کر کے چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں آج کل جو مال مر رہا ہے نا یہاں شاپ سے تو آج کل کو جو مال ہے وہ یہ ہے یہ دیکھیں یہ دونوں بہنیں ہیں یہ وہ بھی اس کی بہن ہے یہ بھی یہ آج کل جو مال آ رہا ہے نا پیچھے سے تو یہ اس پر کچھ لکھا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے نا آپ کو نہ نظر آئے تو یہ ایلن بی ہم نے یہاں پر اس کو یعنی کہ دونوں جو ہے نا یہ یہاں پر لگیں گی تو اس کی سیٹنگ کر کے بتائیں گے باقی آپ میرے پاس جو ہے نا یہ ایک ڈائزنگ وہ میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا بتاؤں گا جیس طرف جس وقت میں یہ لگا لوں گا تو میں یہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ میں نے کیوں لیا ہے یہ اس لیے لیا ہے کیونکہ آٹھ پورٹ کا ڈائزنگ جو ہے وہ میرے پاس آر ریڈی فل ہو چکا ہے اس پر مطلب ساری سیٹلائٹ ہیں اس وقت میرے پاس اور کوئی جگہ پورٹ نہیں ہے تو اس کے ساتھ جی میں آٹھ والا جو میرا ڈائزنگ پورٹ ہے ڈائزنگ سوچ ہے اس کے ساتھ میں یہ لگا کر تو مطلب اس کی جو مطلب پورٹیں ہیں وہ اس میں اضافہ ہو جائے گا آٹھ پہلے چار نہیں ہیں تو چار یہ ہو گئیں آٹھ اور چار بارہ یہ بارہ سیٹلائٹ ہیں جو ہیں یہ اس وقت چلیں گی تو سب سے پہلے جو ہے میں ذرا تھوڑا سا ویڈیو پاس کر رہا ہوں کیونکہ میں نے یہاں اس کو سنٹر میں لگانا ہے ٹیٹا پلے کو سنٹر میں لگا کر پھر ساتھ اس کے ہم نے سرچ کرنی ہے سرچ نائنٹی وان ایسٹ تو یہ ہماری دونوں سیٹلائٹیں مکمل چل جائیں گی تو ابھی فیل وقت میں اس کو سیٹنگ اس کی کر لوں تو اس کے بعد پھر جو ہے نا آپ کو میں یہ ٹی وی پر چیک کرواتا ہوں جی وی برس تو ہم نے جو ہے نا یہ ٹاٹا پلے ایٹی تریاسی ڈگری ایسٹ جو ہے نا وہ اس کو سنٹر میں سیٹ کر لیا ہے آپ کو میں سوڑا سا ایل این بی کی پوزیشن دکھا ہوں کیونکہ نائنٹی وان کی ایل این بی جو ہوتی ہے وہ یہاں پر لگتی ہے اس سائٹ پر اور اس کا روخ اس سائٹ پر آئے یہ دیکھیں نا یہ نائنٹی وان یہاں پر ایل این بی کی جو پین ہوتی ہے نا یہاں اس سائٹ پر آتی ہے تو جہاں پر لگتی ہے اور میرے پاس جائے نا اس وقت یہ سینل مجھے ملے آئے سنٹر میں اسی یہ دیکھیں یہ اس وقت مطلب تقریبا سیونٹی سکس اپ ڈاؤن ہو رہے ہیں اس کو میں پھر دوبارہ ایڈجیس کروں گا تو اب ہم اس کے ساتھ لگائیں گے نائنٹی وان تو نائنٹی وان کے اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں سینل کہاں ملتے ہیں اور کتنے ملتے ہیں جے ویورز تو فائنلی ہم نے جو ہے نا نائنٹی وان اس کے ساتھ ایٹی تھری کے ساتھ ٹاٹا پلے کے ساتھ ایڈجیس کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ایل این بی کو ان کا فاصلہ آپ چیک کریں یہ ٹائم تو تھوڑا اس پر لگ گیا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اب اس کے سگنل بھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ ہمیں اس ملتی سسٹم پر مطلب ملتی سیٹ اپ پر کتنے سگنل ملے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک انگلی کا تقریباً میکسیمم ایک انگلی کا فاصلہ بنتا ہے جو ان دونوں ایل این بی کے درمیان ہے باقی جو آپ پتری کی سیٹنگ دیکھیں دو پتریوں کی آپ کو ضرورت پڑے گی ایک پتری جو ہے تو ایک پتری جو آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں لگی ہوئی ہے تو اس میں تھوڑا سا میں نے بینڈ کیا ہے کیونکہ اکثر یہ لوکیشن کا فارق ہوتا ہے ویورز یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کسی جگہ پر یہ سیدھی پتری بھی کام چل جاتا ہے اس طرح سے نا جیسے میں نے یہ انگلی رکھی ہوئی ہے تو آپ یہاں پر سیدھی پتری سے اگر آپ ٹچ کریں گے اوپر والی ایل این بی اکانوے والی تو سگنل آپ کو مل جائے گا لیکن میں نے جو ہے نا میری ایل این بی تھوڑی سی آپ یہ اوپر سے دیکھیں تھوڑی سی یہ نائنٹی ون والی جو ہے وہ آگے ڈش کی طرف آگے چلی گئی ہے مطلب برابر نہیں ہے ایٹی تھری سے تھوڑی سی آگے ہے تو یہ فرق آپ کو میں نے چیک کروا لیا ہے اس طرح سے جو ہے نا یہ تار جا رہی ہے رسیور میں اور رسیور میں نے وہاں پر رکھا ہوا ہے اور ٹی وی اس کے پیچھے ڈش کے پیچھے رکھا ہوا ہے کیونکہ آپ دیکھیں نا روشنی بہت زیادہ دین کی جو ہے نا تپش بہت زیادہ ہے تو نظر نہیں آ رہا تھا اب میں آپ کو ذرا سیگنل چیک کرواتا ہوں نائنٹی ون کے تو ویورز جو دیکھیں سیگنل سیونٹی سیکس پرسنٹ مجھے مطلب فائن اس کو کر کے ایڈجیسٹ کر کے فائن ایڈجیسٹ کر کے مجھے جو ملے ہیں سیگنل وہ سیونٹی سیکس ملے ہیں اس سے اوپر سیگنل نہیں جاتا لیکن کسی کسی فریکنسی کا سیگنل جو ہے وہ ایٹی یا ایٹی تک تقریباً جا رہا ہے ایٹی سکسٹی سیون سے ایٹی کے درمیان جو ہے نہ رہتا ہے کسی کسی فریکنسی کا تو یہ جو فریکنسی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ ہزار چھے ستریاسی ہورزنٹل بتیس ہزار تو اس کے سیگنل جو ہمیں مل رہے ہیں وہ مل رہے ہیں سیونٹی ٹو پرسنٹ اب میں آپ کو ایک اور فریکنسی چیک کرواتا ہوں اس کے بھی سیگنل آپ چیک کریں تو یہ یہ فریکنسی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب دیکھیں یہ جو ہے نہ یہ آسان تھوڑی سی اس سے آسان ٹی پی ہے بارہ ہزار دو ست چھتر ہورزنٹل چونٹیس ہزار تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹی پرسنٹ اس کے اس فریکنسی کے سیونٹی سکس آ رہے تھے اور اس کے ایٹی پرسنٹ آ رہے ہیں تو یہ کام ہمارا جو ہے نہ یہاں پر مکمل ہو گیا ہے باقی جو ہے نہ اب میں یہ آپ کو یہ ہے ڈائزنگ سوچ تو اس کی سیٹنگ جو ہے نہ میں ابھی کر کے تو پھر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میں نے کس طرح سے اپنے ایٹ پورٹ ڈائزنگ سوچ جو ہے اس کے ساتھ اس کو میں نے کس طرح سے ایڈجیسٹ کیا ہے باقی یہ ہمارا جو کام ہے یہ تقریباً اب مکمل ہو گیا ہے تو اس کی سیٹنگ جو ہے نہ ہم نے کر لیا ہے باقی جو چینل لیسٹ ہیں تو وہ میں آپ کو ایل ایڈی پر بھی چیک کرواؤں گا تو یہ صرف ویڈیو تھی اسی وجہ سے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ آج کل جو ہے نہ نائنٹی ون سرور نائنٹی ون جو ہے سان ڈریکٹ ووز فار ایور سرور پر چال رہے ہیں چینل اس کے تو یہ پتہ نہیں ہے کتنی دیر تک چلتے ہیں کیسے چلتے ہیں تو ہم نے ملٹی سیٹ اپ مطلب یہ ہم نے آج آپ دیکھ سکتے ہیں سار ایڈیشوں کے آج دو ایل ایڈی بھی یہ ہو گئی اور تین وہ ہو گئی پانچ اور تین یہ ہو گئی آٹھ اور یہ ایک یہ ہو گئی یہ نو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نو سیٹلائٹ جو ہے اس وقت ہم نے اس پر اوکے کر لی ہیں اب ڈائزنگ سوچ جو ہے وہ میں لگاتا ہوں اور لگا کر آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ کیسے طرح سے ڈائزنگ سوچ لگانا ہے آپ نے جی ویورس تو ہم نے یہ ڈائزنگ سوچ لگا دیا ہے تو سب سے پہلے میں یہ آپ کو سمجھا دوں کہ یہ ہے ہمارا جو نیا ہم نے ڈائزنگ لگا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پورٹ نمبر مطلب ان وان اور یہ ان ٹو ہے اور یہ ان تھری ہے یہ جو ان وان ہے اس پر میری بردر سیٹل لگی ہوئی ہے اور ان ٹو پر لگی ہوئی ہے ٹاٹا پلے اور ان تھری پر لگی ہوئی ہے جو ابھی سیٹلائٹ ہم نے سیٹ کی ہے سن ڈائریکٹ نائنٹی ون تو آپ کو ایک چھوٹی سی تار کی ضرورت ہوگی یہ آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں رسیور یہ آؤٹ ہوتی ہے جو رسیور کی طرف جاتی ہے یہاں سے یہ تار لے کے ٹکڑا سا آپ کو لگانا پڑے گا اور یہاں پر آپ نے جانا یہ جو ان ایٹ ہے مطلب لاسٹ اس کا جو پوائنٹ ہے نا یہ ڈائزنگ کا تو یہاں پر میں نے یہ لگائی ہوئی ہے اب یہاں سے جو یہ آٹھ ہے نا باقی اس پر لگی ہوئی ہیں ساری یہ جو لگی ہوئی ہیں یہ مین رسیور کی ہے یہ رسیور میں جانی ہے تو یہ جو ہے یہ پورٹ اب ہماری ایک یہ فالتو پورٹ ہے مطلب یہاں پر ایک اور سیٹلائٹ ہم لگا سکتے ہیں باقی یہ ڈائزنگ کی جو پورٹ ڈائزنگ کا جو پورٹ ہے وہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آٹھ نمبر پر ہے اب چلتے ہیں ٹی سکرین پر جتنی تنی سمجھ آپ کو آگئی ہوگی کہ آپ نے کس طرح سے لگانا ہے ڈائزنگ سوچ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اوپر سن ڈریکٹ لکھا ہوا ہے اور نیچے جو ہے ڈائزنگ ٹائپ لکھا ہوا ہے تھری آپ کو میں نے پہلے وہاں پر بت دکھایا تھا کہ جو ابھی ہم نے ڈائزنگ لگایا ہے اس کے نمبر تھری میں جو ہے ہم نے سن ڈریکٹ کو لگایا ہے تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائزنگ وان پوائنٹ وان تو وہ ہمارا ایٹ پر کھڑا ہے یہ آپ دیکھیں کیونکہ ہم نے ڈائزنگ جو ابھی نیا ڈائزنگ لگایا ہے اس کا جو رسیور کا پوائنٹ تھا وہ ہم نے جو ایٹ پوائنٹ والا ہمارا ڈائزنگ ہے تو اس کے ایٹ ان ایٹ میں لگایا تھا تو باقی جو ہے میں آپ کو سیٹنگ جو ہے وہ بھی کر کے بتاتا ہوں کہ ٹاٹا پلے کس طرح سے ہماری یہ چلے گی اب ٹاٹا پلے جو نیا ڈائزنگ سوچھنگ لگایا ہے تو اس کے پوٹ نمبر دو میں ہم نے یہ ٹاٹا پلے جو ہے وہ لگائی تھی تو یہ دیکھ سکتے ہیں ایلن بی ٹو اور نیچے پھر ڈائزنگ وان پوائنٹ وان وہ وہی نمبر ہے ایٹ نمبر تو اس طرح سے جو ہے نا ویورز یہ سیٹنگ جو ہے نا آپ نے کرنی ہے جی ویورز تو ہم نے آج آپ کو یہ سارا سیٹ اپ کر کے دکھایا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک پر پیچھے دو فٹ کی ڈیس پر جو ایلن بی میں نے سیٹ کر لی ہے تو ایک آنوے بھی چل رہی ہے ٹاٹا پلے بھی چل رہی ہے تری آسے بھی چل رہی ہے اور ایک آنوے بھی چل گئی ہے تو اس وقت ہمارے پاس ناؤ سیٹلائٹ جو ہیں وہ چل چکے ہیں باقی جو اس کے چینلوں کا چینلوں کا ریویو ہے چینلوں کے لیسٹ ہے تو وہ انشاءاللہ ایل سی ڈی پر میں آپ کو کسی نیکس ویلاگ میں سارا مطلب آپ کو ریویو چیک کروں گا تو آج کی ویڈیو کا جہاں پر اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر کسی نیکس ویڈیو مملکات ہوگی تب تک اللہ حافظ